اور میں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے لیکن جو آپ اتنی اتنی محبت کر رہے ہیں محبت سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں جو نیک گمان ہیں سب میرے رب کی عطا ہے ہمارے آپ کی رب کی عطا ہے اور حضرت والا کا صدقہ ہے اللہ کا فضل ہے جو آپ نے کیوں کہ حضرت والا نے دیکھا حضرت میر صاحب نے دیکھا حضرت محبت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے دیکھا ہے اور اللہ اور مجھے توفیق عطا فرمائے ان کے پاس جانے کی بیعت کے بعد تو جا نہیں سکا ہوں لیکن اس سے پہلے کیا ان کی باتیں ہیں جن دوستوں کو پتا ہے ان سے پوچھنے کہ حضرت والا کے سامنے میرے لئے کیا فرمایا انہیں کئی مرتبہ ایک دفعہ حضرت والا نے بیماری میں فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے فرمایا کہ مانا عبد المتین صاحب یہاں آئیے پھر اس میں میں یہاں آؤ دونوں ہاتھ ملاؤ گلے لگو حضرت نے زندگی میں ہی ہاتھ ملوا دیا تھا گلے ملو پھر فرمایا الحمدللہ میں نے مشدقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے ملوا دیا فرمایا جب بنگلہ دیش بنا ہے تو علماء دھانے مار مار کر روئے ہیں اور ظالموں نے خوشیاں منائی ہیں ایک مسلمان ملک علد ہوا ہے جگر کا ٹکڑا علد ہوا ہے اور جو نالائے تاثق کے غلام ایک قومیت صوبائیت لسانیت اسبیت سوہ خاتمہ کا خطرہ ہے علماء فرماتے ہیں یعنی موت کے وقت سلمہ یاد نے دلائے جائے حضرت فرما دیتے ہیں ارے نالائے کو اللہ فرما رہے ہیں وَقْتِلَافُ عَلْسِنَتِكُمْ وَعَلْوَانِكُمْ زبان اور رنگ کا فرق ہماری پہچان ہے اور پہچان سے محبت بڑھنی چاہیے یا گردن کٹنی چاہیے یہ جب بیان حضرت نے فرمایا تھا تو ایک صاحب کمرے میں آیا اس وقت حضرت چھوٹے کمرے میں ہوتے تھے کہ حضرت میں ایک زبان والے سے نفرت کرتا تھا میں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگ لی سب کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگ لی میں نے تو اب آپ کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں یہ بیان سن کر مجھے سب سے محبت بہت زیادہ ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت محبت بڑھ گئی آپ تو یہاں بیٹھے بھی بھی ہیں ماشاءاللہ ارے وہاں جوان زندہ بات ماشاءاللہ یہ کون سے باقی رہ گیا اسپیٹل سے ماشاءاللہ اللہ آپ خوب آپ کو کروڑوں جانے عطا فرمائے بہت دعائیں آپ کے لئے ہوئی ہیں آپ شرابت سے دعا کا بول دیتے سب کرتے یہ ایک ٹنگ کر کے آپ نے دعا کر آئی سب سے بھئی ایسا نہیں کرنا بھئی آگئے ہاں اللہ تعالی خوب کروڑوں جانوں کے ساتھ نوازش فرمائے ماشاءاللہ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تاثر ایسی بیماری یہ قومی اقتوازت نے فرمایا الحمدللہ آج میں نے مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے ملا دیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے ایک دن سب واپس مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ وہ دن دکھائیں گے انشاءاللہ اور بڑھ کے اللہ تعالی اپنے کرم سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان بنا کر سنڈیوش گنا دیں گے انشاءاللہ کس کو انڈیا کو انشاءاللہ تعالی کیونکہ مسلمانوں کو تو فتح ہونی ہے نا جب پاکستان بننے کے نعرے لگ رہے تھے تو چھوٹے جوٹے بچے نعرے مارتے تھے بٹ کر رہے گا ہندوستان بن کر رہے گا پاکستان ایک جلے بھی تیل میں سارے ہندو جیل میں کیا بنیے وغیرہ یہ ہماری بدماشنیاں ہیں ہمارے گناہ ہیں ہمارے کمینے پن ہیں جو ہم ان کے نکل کرتے ہیں لبات میں کپڑوں میں ناچ میں بٹ کی مورتیاں گھروں کے اندر تی وی کے ذریعے آ رہے ہیں بٹ کی گھنٹیاں تی وی کی ذریعے گھر میں آ رہی ہیں ہم نالائک ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ دو تھی پرکاش بتانی کیا جو پاکستانوں کا آنکھیں دکھا رہا ہے اس بنگی کا کیا واسطہ آنکھیں دکھانے کا لیکن جب ہم ہی گناہوں کی وجہ سے لانتی زندگی گزار رہے ہیں ایمان تو کمزور ہوئی جاتا ہے ورنہ صحابہ رضو اللہ علیہ وسلم نے ایک للتار مارتے تھے سب کے دست نکل جاتے تھے یہ تو بہت بڑے تھے جناب بہت بڑے لوگ تھے یہ لوگ حضرت پھول پوری کے انطلالے میرے دادا شیخ اکیلے بیٹھے تھے خانتہ میں ایک صحابہ آئے کہ حضرت وہ راون کو جلا رہے ہیں اس کے اندر قرآن پاک کے دو تین صفحے آگئے ہیں گئی نہیں رہے اکیلے راون جلا رہے ہیں بھئی راون نے غلطی کی تو اب تو راون نے جو کرنا تھا کر لیا کیسا بھگوان نے کہ سیدھا کو کٹنیک کر کے لے جا رہا ہے اب بھگوان دیکھ رہا ہے روپ بھی نہیں سکا اور اس ظالم نے سیکرنٹ کر کے پھیک دیا اب اس نے تو اپنے کام کر لیا جب جلانے سے کیا فرق ہوگا اس نے تو جو رگڑا مارنا تھا رگڑا مار دیا وہ ہندوستان کے عدالت میں جج نے کہا گیتہ پر قسم کا کر کہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا جج صاحب ہاتھ بھی پہچا ہے ارے سیدھا پر ہاتھ رکھا تو یہاں پہنچاؤں اب تم گیتہ پر ہاتھ رکھا رہے ہو ہے اب راون کو جلا رہے ہیں ہر سال بے عقوب کہیں کہ اب پھر ایسا بے عقوب بھگوان روک بھی نہیں سکا اور پھر اس کو اپنے پھر رکھ بھی لیا اللہ کا احسان ہے جس رب نے ہمیں کافر عیسائی ہندو وغیرہ ہونے سے بچایا اللہ نے اس لئے کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں گھر گھر میں ناچ گانا چل رہا ہے انہی کا اللہ بچائے انہی کی مہندی انہی کی مائیوں انہی کی سہرہ بندی انہی کی دھولکی پھولکی کفزانی کیا کیا انہی کا فیشن انہی کا مرد عورت ساتھ انہی کی ساریاں بال کھلے سب نکل انہی کی تو ہیں وہ پھر کم کی نکل ہے یہ مرنے پر جنادہ اٹھا کر نعرہ کلمہ شو دو اب تک کلمہ نہیں پڑا یہ کہاں کی نکل ہے انہی کا جو مر جاتا ہے وہ رام رام کر کے رام رام جو نعرہ لگاتے ہیں اس کی نکل ہم کر رہے ہیں کہاں سے سنتیں ثابت ہیں میں تو جاں ہوتا ہوں کہہ دیتا ہوں بھائی عدل میں پڑھو ضعورت کیا ہے حضور سے پڑھنے کی الحمدللہ ہر جگہ کام بنا دیا اللہ نے در بھی لگتا ہے کوئی میں دوستوں کو کہتا ہوں یا آجاؤ گھیرے میں رکھ لو مجھے بھائی تو اور بھی ایسے چکربازیاں کچھ ہوتی ہیں کبھی موقع ہوتا ہے ان کو کیا بتا ہے کہ یہ میرے سے تعلق رکھتا ہے ہاں وہ بعد میں بتاؤں گا سب چکربازیاں بتاؤں گا ان کا پتا چل گیا پھر کیا ہوگا بھائی تو یہ کہاں سے سیکھائی ہے اللہ بچائے پرورد دیدار یہ تو مرزے کو جلاتے ہیں اپنے جلاتے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ڈنڈے مارتے ہیں وہ چپوئے پھر زندہ ہو جائے گا اللہ کے درم دیکھو ہمارے پر کتنا ہے مالک کا جس نے ابود پرستی سے بچایا ورنہ ہم تو وہی تو رہتے تھے ہم لوگ اللہ کا کتنا احسان ہے شکر تو ادا نہیں کرتے ہیں ان لو تو عزت پھولکوری رحمت اللہ علیہ کو آکے بتایا ہے رامن کو جلا رہے ہیں دو یا تین صفحے قرآن پاک کے ہیں فرمائے عبدالجبار کو لاؤ عبدالجبار کو پہلوان نہیں تھا دنڈا تھا عزت پھولکوری رحمت اللہ علیہ کا جو تھیل میں ڈوبا رہتا تھا تم لوگ کنگلے کیا اٹھا ہو گیا تمہارے جیتین بھی نہیں اٹھا سکتے عزت پھولکوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تم لوگ اصلی گی ایک چمچے میں کھاتے ہو اور میں اصلی گی پورا ہاتھ بڑھا کر ایسے کھاتا تھا اور یہ ناک کے سیدھ میں 90 ڈگری سیدھ میں سینہ تھا ہمارا سینہ تو اندر ہے کھڑے ہو جاؤ یہ دیکھو کتنا پہلوان ہے ماشاء اللہ ادھر دکھاؤ تو دیکھو کیسا سینہ ہے بجھا لے گا بیٹھ جاؤ ہم لوگ کیا ایسے سینپل میرے پاس بہت ہے چار پانٹے جمع کرو گے یہ گھنڈے جتنا بنے گا جا کر اکیلے حضرت پھولکوری رنٹ لالے اور ہمارے حضرت والا اور وہ صاحب ساتھ میں ہو گئے دس آزار کا مجموعہ یہ ایمان دنڈا مار کر اوہ عبیسو نالائکو ہندووں قرآن پاک کے صفحے میں نکالنے دو ورنہ عبدالجبار جب چلے گا تو پانسو کو مار کر پھر عبدالغنی شہید ہو کر جا کر اللہ سے ملے گا دس آزار کا مجموعہ تھا چناب وہ دو چیزیں چھوڑ کر بھاگے ایک جھوٹیا اور ایک جھاڑا جھاڑا سمجھتا ہے نہیں ہے پخانا ایسے بھاگے قرآن شریف کو چوم کے نکال کے لائے یہ ایمان ہے آج یہ فلم اور ناچ اور بیٹیوں کا اسکولوں میں کالیج میں ناچ گانا کرنا ناچ گانا سیکھنا ہماری حمت ہے کہ ہم یہ اب تو خود شریف ہو جاتے ہیں برادری نہ راض ہو جائے گی قیامت کے دن برادری کو جواب دیں گے حضرت مالا رحمت اللہ علیہ شیخ الہرب مالجم حضرت پھولکوری رحمت اللہ علیہ ٹریل میں سوار ہوئے ہندو ایسے پھیل کر بیٹھ گئے اب دونوں اللہ کے پیارے کھڑے گئے ہیں حضرت پھولکوری رحمت اللہ علیہ فرمائے حقیم اختر چادر بچھاؤ چادر بچھا کر وہاں بیٹھ گئے چادر رکھنا یہاں اتنا بڑا حضرت کا ٹیفن تھا حضرت پھولکوری رحمت اللہ لے گا اتنا بڑا حضرت فرماتے ہیں اور بڑے بڑے بڑتن فرمائے ٹیفن کھولو بھائی حضرت نے ٹیفن کھولا حضرت پھولا رحمت اللہ لے گا ادر سے گائے کے پائے نکلے یہ ہے ایمان جنا ایسا تھوڑی ایمان ملتا ہے حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاد جب ہوگا تو میں پھولپور سے عبدالغنی کو اور ان کی پہنچ کو بلاؤں گا تلوار والے کے سامنے اکیلے ڈنڈا لے کر فرائیفل والے کے سامنے کڑے ہو گئے تھے سکھ نے بتتمیزی کی کچھ دین کے بارے میں حضرت نے ڈنڈا لے کر جو دوڑایا گن ساتھ میں وہ جا کر گارڈ روم میں وہ ویٹنگ روم میں جا کر چھکیا ارے رام رام بچاؤ 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 کبار مکل بدماش دروازہ بن کر آپ کے جوڑ کے بچائے لوگوں نے اب وہ نلکیاں گائے کی پائے اور اندوں کی تو امہ ہے یہ ماں ہے ان کے باپ پاس تک نہیں بتا چلا ماں کا پتہ ہے ان کا اور تو ان کی امہ ہے حضرت پھول پھولے ایک نلکی لے کر میں اگر ساس کی چونکا مجھے کھاسی ہو جائے گی ایسے فوو کر کے جو نلکی سے کھیچا ہے گودے کو وہ اس سے وہ باپ رام 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 کر کے بھاگے وہاں سے اور دونوں عزت لیٹ کر آئے پھر ماشاءاللہ یہ اللہ والے حضرت کامل الابادی چاہی لی دامت برکا تم حضرت والا کے خادموں میں پیر بھائیوں میں حضرت شاہ محمد احمد رحمت اللہ کے خادم اور حضرت شاہ رحمت اللہ کے خلیفہ پنڈنٹوں نے گھیر لیا انڈیا میں کہا کامل صاحب فرمائے جی کہ آپ لوگ مسلمان جب شرک مارتے ہو تو کہتے ہو الحمدللہ فرمائے جی جب نیچے سے گندی ہوا نکلتی ہے تو کیا کہتے ہو اب پنڈت ہس رہے ہیں جس لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں وہ شکچا پھڑے ہوئے ہیں جب وہ تھگ گئے کہا عجیب آدمی آپ آپ لوگ ہس رہے ہیں سوال پوچھا جواب تو لیا ہی نہیں کہا ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ جب شرک مارتے ہو کہتے ہو الحمدللہ جب نیچے سے گندی ہوا نکلتی تو کیا کہتے ہو اوہ ایسے ہیں ماشاءاللہ یہاں بھی آئے تھے تو فرمایا کہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ جب نیچے سے سڑیوی ہوا گندگ والی نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں جے رام جی کی بھر پھر جو ہندو بھاگے ہیں رام رام کرتے ہوئے کہا اس مسئیبت مسلمان کے متھی کیوں لگے تمہیں ایسا حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ آج ہندووں کی ارباد ہمیں اچھی لگ رہی ہے سود رشور ملاور دھوکہ کون سا کام ہے جو ہندو کرتے ہیں ہم نہیں کرتے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ایمان سلامت ہے اللہ بس ماہ فرما دے مجھے اور ہم سب کو پورے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ محروم نہ فرمائے